لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات پر جلے انتظامی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں جلسے نہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے پی ٹی آئی جلسے کی جگہ کے تعیون کے لیے انتظامی کے افسران سے مشاورت جاری ہے انتظامی کے مطابق جلسے کی اجازت ایس ایو پیس کے ساتھ دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی جگہ کا چناؤ سگیاں یا شاہپور کانجرہ کیا گیا ہے نظرح حکام کا جگہ کے تعیون کے لیے پولیس رپورٹ کی روشنی میں جائزہ لیا جا رہا ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہماری نمائندے وقار شاکت اس وقت ہماری ساتھ لائن پر موجود ہیں وقار اپ ڈیٹ کی جگہ جلسے کی اجازت مل گئی ہے بلکل پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کے جانب سے جو ذمہ داری ہے کمیشنر پر چھوڑ دی گئی ہے کہ اب جلسہ جو ہے وہ کہاں پر ہوگا چونکہ پہلے جو خبریں سامنے آ رہی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ بنار پاکستان میں جلسے کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا مگر ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ جلسہ ہوگا کہاں پر ساتھ ساتھ یہ بھی ذرائع کے مطابق سامنے بات آ رہی ہے کہ جلسہ جو ہے وہ شاپور کانجرا یا پھر سگیاں منڈی میں وہاں پر منرکت کیا جائے گا لیکن ابھی تک یہ مشاورت مکمل نہیں ہوئی اسی حوالے سے لاہور پولیس کی جانب سے انتظامات کر لیے گئے ہیں منارے پاکستان اور لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر جو ہے وہ نفری تائنات کر دی گئی ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنٹینرز بھی جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں اور امرو مان کی صورتحال کے پیسے نظر جو ہے وہ سولہ ایم پیو کے تحت گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں جی بکار یہ بتائے گا کہ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ جلسے کی اجازت کو مشروع تکیا گیا ہے کچھ ایسو پیس کے ساتھ اسلام آباد میں جب جلسہ ہوا تھا تو این او سی کے ساتھ کوئی ایک تالیس شرائط آئیت کی گئی تھی تو یہاں پر کیا اسٹیمیٹیو نگایا جا رہا ہے دیکھیں جی اب جو مشاورت کی جا رہی ہے اس میں ایسو پیس لازم قرار دیئے گئے ہیں چونکہ جب ہی بھی لاہور یا کسی بھی مقام پر جلسہ ہوتا ہے تو اس میں جو متلکہ ذل انتظامیہ ہوتی ہے ان کا اجلاس ہوتا ہے اور اجلاس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ٹریفک انتظامات کو سنبھالنے کے لیے ساتھ ساتھ امن اومان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے منارے پاکستان کے گیٹ جو ہے وہ کاروباری مراکز بھی ہیں ساتھ ساتھ ایک آبادی بھی ہے اور لاہور کی عام شہرہ بھی ہے داخل ہونے مطلب لاہور میں داخل ہونے سے بعد فوری طور پر منارے پاکستان جو ہے وہ ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو اس والے سے بھی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ اگر منارے پاکستان میں جلسہ کیا جاتا ہے پاکستان طریقہ انتظام کی جانب سے تو یہاں پر ٹریفک انتظامات اور دیگر جو ہے وہ ایسو پیز کو یہ مکمل طور پر مینج کر پائیں گے یا نہیں ساتھ ساتھ یہ بھی پولیس کی جانب سے بھی تمام ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا کے جلسے پکار لیکن سارے درست ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لاہور کے جلو پارک میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے بلکل لاہور میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سب پہلے جو منارے پاکستان میں فیصلہ کیا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے جلسہ جو ہے وہ منارے پاکستان میں ہوگا اس کے بعد ذرائع کے مطابق جو ہے وہ شاہ پور کانجرہ کا فیصلہ کیا گیا تھا ابھی بھی جو ہے وہ یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ جلو پارک میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا پاور شو ہوگا اور عدالت کی جانب سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور جلسے کی اجازت جو ہے وہ مشروط قرار دی گئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ یہ تینوں مقامات بھی تک فائنل نہیں ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جو جلو پارک میں جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کا جلسہ جو ہے منقت کیا جائے گا ایک ہے وقعہ شوقات آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ